بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تجوید کا آخری اپیسوڈ ہے اس میں متفرقات جو امام حفظ کی روایت میں موجود ہیں قواعد میں نہیں آئے ہوئے ہیں لیکن چند ایسے قواعد ہیں جو روایت کے اندر موجود ہیں امام حفظ کی تو ان کو مختصرن پیش کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں گے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عمار اور حمزہ دو طالب موجود ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی گزارش ہے میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں اور جو قواعد کے علاوہ جو متفرقات ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں تاکہ تلاوت میں آگے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم متفرقات امام حفظ رحمت اللہ علیہ سیدنا امام حفظ رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ امالہ کیا ہے اس کا تذکرہ آ چکا ہے سورہ حود آیت نمبر اکتالیس میں لفظ مجرحہ کو سخرا یہ چیزیں اس میں بتائی نہیں گئی تھی تو امالہ کی دو قسمیں ہیں امالہ کبرا اور امالہ سخرا یعنی علیف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کبرا کہتے ہیں اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ سخرا کہتے ہیں تو یہاں پر مجرحہ تھا اس کو مجرحہ پڑھا ہے اس میں اس کو ہم دیان دیں گے دوسرا ہے سکتا کہاں کہاں پر واجب ہے یہ گزر چکا ہے ایمہ وقف سے آیت کے درمیان صرف چار مقامات پر سکتا جائز ہے یہاں پر دھیان رکھنا ہے یہ جائز سکتے ہیں امام حفظ میں صرف چار سکتے واجب ہیں تو جو جائز سکتے ہیں ایمہ وقف سے آیت کے درمیان میں نمبر ایک سورہ اعراب میں ظلمنا انفسنا پر انفسنا یہاں پر سکتا کرنا جائز ہے ایمہ وقف کے نزدیک دوسرا ہے سورہ اعراب میں اولم یتفکروا ما بصاحبکم من جنن یہاں پر سورہ یسف میں یوسف اعرد عنہذا وستغفری لدمبک اور سورہ قصص میں حتی یسدر الرعا وابونا شیخن کبیر اس طرح سے چار مقامات پر سکتا جائز ہے ان سکتوں کو روایتا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر روایتا ہم اگر اس کو کریں گے تو کذب فر روایہ لازم آ جائے گا کیونکہ امام حفظ کی روایت میں یہ لازم نہیں ہے اس لئے ان کو روایتا نہیں کرنا چاہیے البتہ بلا لحاظ روایت سکتا کرنا جائز ہے علامات وقف میں سے صرف ممر قدینا پر سکتا واجب ہے اگرچہ وقف لازم بھی ہے لیکن اگر وقف نہ کیا جائے تو سکتا کرنا واجب ہے اس کے پہلے بتایا گیا تھا علامات وقف کے اوپر ہم وقف بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر سکتا بھی ہے تو ہم دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں لا تأمننا سورہ یوسف آیت نمبر گیارہ میں امام حفظ نے دو وجوہ سے پڑا ہے نمبر ایک نون مشدد پڑھنے کے ساتھ ساتھ اشمام کرتے ہیں جیسے لا تأمننا لا تأمننا نون مشدد کے ساتھ اشمام کیا ہے یا پھر نون پر روم بھی کرتے ہیں لا تأمننا روم کہتا ہے روم روم کہتے ہیں حرکت کے اقتحای اس سے کو ادا کرنا لا تأمننا علی یوسف اس طرقے سے دونوں طرقے سے جائز ہے انا کا علیف وصل میں کبھی نہیں پڑھا جاتا بلکہ صرف وقف میں پڑھا جاتا ہے وصل میں صرف نون کے زبر سے پڑھا جاتا ہے جیسے انا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اس طرقے سے اس کے بعد ہے حسب زیل الفاظ میں وصلہ کی صورت میں علیف گر جاتا ہے اس لئے قرآن مجید نے اس پر گول حلقہ بنا دیا جاتا ہے آپ انشاءاللہ اس کرین پر دیکھیں گے تمام کے تمام آپ کے سامنے سے گزرے گا انشاءاللہ مثال کے طور پر لَاكِنَّهُوَ اللَّهُ لَاكِنَّمِ علیف لکھا ہوا ہے سورة القحف میں دیکھ اس کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے اس لئے صرف زبر کے ساتھ نون کے پڑھیں گے اس کو اَفَا اِمَّاتَا میں اَفَا علیف کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو وہاں پر بھی اس کو علیف نہیں پڑھیں گے بلکہ فا کے زبر اس کو پڑھیں گے اَفَنُونَ زبر کے ساتھ اَرْرَسُولَ السَّبِيلَ سُورَةُ الْأَحْزَابِ آیت نمبر دس چھین سٹھ اور سٹھ سٹھ میں بھی ترتیب لَا إِلَى اللَّهِ لَا إِلَى اللَّهِ لَا إِلَى اللَّهِ لِکھا ہے لیکن اس لئے پر گول دائرہ بنا ہوا ہے کیونکہ لَا إِلَى اللَّهِ پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا اس لئے اس کو بہت اچھے طریقے سے دھیان دیں گے لَا إِلَى اللَّهِ یہاں پہ لام کو صرف زبر کے ساتھ پڑھیں گے ایسی طریقے سے لَا إِلَى الجحیم لَا إِلَى الجحیم لکھا ہے لیکن علف نہیں پڑھیں گے رسم الخط میں اس کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے لَا إِلَى الجحیم پڑھیں گے اسی طرح سورہ معیدہ میں تَبُوآ علف کے ساتھ لکھا ہے لیکن اس علف پر دائرہ بنا ہوا ہے اسی طریقے سے وَلَا أَوْضَعُ لِتَطْلُوَ لَنَّدْعُوَ لِشَيْئِن لَأَتْبَحَنَّهُ ان تمام جگہوں پر علف کے اوپر دائرہ بنا ہے تو یہاں پر علف نہیں پڑھیں گے لَا أَتْبَحَنَّهُ لِکَا ہے لَا أَتْبَحَنَّهُ پڑھیں گے اسی طرح سے لِيَبْلُوَ نَبْلُوَ ان دونوں کو علف آخر میں لکھا ہوا ہے تو دونوں کو صرف وَاوْا کے زبر سے پڑھیں گے لَأَنْتُم لَا أَنتُمْ لِکھا ہے لیکن لام کو صرف زبر کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد حمزہ پڑھیں گے سَلَا سِلَا قَوَارِرَا ان دونوں کو سَلَا سِلَا میں لام کے زبر کے ساتھ اور قَوَارِرَا میں را کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے سورة الانسان میں سمودہ کفر سمودہ کفر سورہ الہود میں آیت نمبر 68 میں اسی طریقے سمودہ سورة الانقبوت میں بھی اور سورة الفرقان میں اور سورة النجم بھی اس کے بعد ہے لفظ اعجمیون یہاں پر دو حمزہ کے ساتھ ہے اس میں امام حفظ نے دو وجوہ سے پڑھا ہے اس میں دوسرے حمزہ کی تشہیل سے بھی پڑھا ہے اور عبدال سے بھی پڑھا ہے یعنی دو وجوہ سے پڑھا ہے امام حفظ نے پہلے ہے ایک وجوہ حمزہ عبدال کی ہے یعنی حمزہ دوسرے حمزہ کو علف سے بدل کے پڑھا ہے اس میں مد لازم کا قائدہ ہو جاتا ہے جیسے اعجمیون دوسرے حمزہ کو علف سے بدل دو اعجمیون ہم نے پڑھا اس کے پہلے حرف مت کے بعد اگر ساکین حرف آ جائے گا یا تسجید آ جائے گا تو مد لازم ہو جائے گا تو یہاں عبدال کی صورت میں مد لازم ہو جائے گا اور دوسری وجوہ حمزہ کی تسجیل سے ہے تسجیل میں ود واقع نہیں ہوگا اس بات کا دھیان رکھنا ہے اعجمیون پہلا حمزہ جھٹکے سے ادا ہوگا اور دوسرا حمزہ نرمی سے ادا ہوگا جیسے اعجمیون ہے تو اس کو پڑھیں گے اعجمیون اس کے بعد ان تینوں کلمات میں دوسرے حمزہ کی تسجیل سے پڑھا ہے جیسے ادھکرین میں ہے تو اصل میں تھا ادھکرین ہی تھا تو اس کو آدھکرین آل آنا تھا یہ اصل میں تو اس کو عبدال سے پڑھا ہے آل آنا اور آل آلہو دو حمزہ تھا تو عبدال سے اس کو بھی پڑھا ہے آلہو کو آلہو پڑھا ہے اس کو سورة النمل میں ان تینوں کلمات میں بھی تو حمزہ کی تسجیل سے بھی پڑھا ہے اور عبدال سے بھی پڑھا ہے دونوں طریقے سے پڑھا ہے اس کے بعد آلیف لام میم اللہو سورہ آل عمران کی ابتدہ میں وصلہ کے دوران میم ساکن کو زبر دے کر اللہ سے ملائیں گے یاد رہے کہ میم پر زبر ہی آنا چاہیے اگر تصدید کر دی گئی تو لحن جلی ہو جائے گا تو اس طریقے سے میم اللہو پڑھیں گے تو تصدید ہو جائے گی تو اس لیے میم اللہو میم کو زبر دے کر ملائیں گے بعض الفاظ کو وقف میں رسم الخط کے خلاف پڑھا جاتا ہے کیونکہ سیدنا امام حفظ رحمت اللہ علیہ سے اسی طرح روایت آئی ہے مثال کے طور پر سلاسلہ سورة الانسان میں دوسرا لام وصل میں صرف زبر کے ساتھ بغیر علیف کے پڑھنا چاہیے جو سلاسلہ لکھا ہے تو سلاسلہ و اغلال اس طریقے سے پڑھیں گے یعنی سلاسلہ زبر کے ساتھ لام کو پڑھیں گے اور وقف میں علیف کو باقی رکھنا یا ساکت کرنا دونوں وجہیں ہیں سلاسل یا سلاسلہ دونوں طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے قواریرن قواریرن دونوں دو مرتبہ آیا ہے سورہ انسان میں تو امام حفظ رحمت اللہ علیہ نے وصل میں حرف راہ کو زبرد دے کر پڑھا ہے قواریر قواریر من فضت اور وقف میں پہلے قواریر میں علیف پر وقف کیا ہے قواریر یعنی قواریر علیف کے ساتھ وقف کیا ہے اور دوسرے میں بغیر علیف کے راہ کے سکون کے ساتھ قواریر اگر ہم پہلے پر رکھیں گے تو کیانت قواریر اور اگر دوسرے پر وقف کریں گے دوسرے پر را کے سکون کے ساتھ پڑھائیں اسی طرح بئسل اسم الفسوق اس میں سیدنا حفظ نے نقل حرکت کی ہے نقل حرکت کہتے ہیں سبہ عشرہ میں یہ قائدہ ہے کہ لام تعریف کے بعد اگر حمزہ آتا ہے تو نقل حرکت کی جاتی ہے نقل حرکت یعنی حمزہ کی حرکت ماں قبلوں کو دے کر حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے حمزہ کو نہیں پڑھا جاتا بئسل اسمو ہے تو اس کو پڑھیں گے بئسل اسمو اس میں اور بھی دوسری روایتوں میں پڑھا جاتا ہے آپ سنتے ہوں گے قاری عبدالباسیت وغیر کے بعد جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر نقل حرکت سے امام حفظ نے ایک جگہ پڑھا ہے بئسل اسم الفسوق بعد الایمان اس کے بعد الفاظ جو ہے یب ستو سورة البقرہ میں اور بستوطن سور ععراب میں ان میں دونوں کے ساتھ کو امام حفظ نے سین سے پڑھا ہے دھیان رکھنا ہے یب ستو سین سے پڑھا ہے اور بستوطن میں بھی سین سے پڑھا ہے اور المسیطرون میں سین اور سواد دونوں سے پڑھا ہے اور سورة الغاشیہ میں بمسیطر اس میں صرف سواد سے پڑھا ہے ہم کو ان تینوں کے فرقوں کو دھیان میں رکھنا ہے قرآن مجید میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں قصدن وفق کریں تو کفر لازم آ جائے گا مثال کے طور پر اگر کفرتو پر وفق کر دیں تو جائز نہیں ہوگا دھیان رکھنا ہے معنی بدل جائے گا یہاں پر معنی بدل جائے گا اسی طریقے سے لَا اِنَّهُم مِّن اِفْقِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَيَقُولُونَ پر وفق کر کے اس کے بعد سے اگر شروع کریں گے تو کفر ہو جائے گا ولد اللہ سے شروع کریں گے تو کفر ہو جائے گا اس لیے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اس میں لَا پر وقف کرنا جائز نہیں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا لَا پر وقف کرنا جائز نہیں ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلَاثَ اس میں قَالُوا پر وقف کر کے آگے سے پڑھنا درست نہیں ہے قَالُوا اگر ہم یہاں شروع کیا اِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلَاثَ تو یہ درست نہیں ہے یہ کافروں کے تعلق سے کہا ہے انہوں نے ایسا کہا ہے اس لئے ہم کو دھیان دینا ہے قَالُوا پر رکھ کر اس سے آگے اِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ یہاں سے پڑھنا جائز نہیں ہے اس کے بعد وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُونِ بُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بُنُ اللَّهِ اس میں وَقَالَتِ الْيَهُودُ پر اور وَقَالَتِ النَّصَارَ پر وقت کر کے آگے سے پڑھنا جائز نہیں ہے نہیں تو کیا ہو جائے گا اُقَالَتِ الْيَهُودُ پر رکھ گئے اور آگے سے پڑھنا اُقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُونِ بُنُ اللَّهِ اور الْمَسِيحُ بُنُ اللَّهِ تو یہ جائز نہیں ہے ہمارے لئے ان کا قول ہے یہ اس لئے ان کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے اس پر دھیان رکھیں گے یہ متفرقات ہے اس میں دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں کو بھی یعنی اس میں یاد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہم کو سمجھنا ہے اس کو تاکہ علاوات میں ہمارے اس کو آسانی ہو یہاں پر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ یہاں پر اِيَّاكَ کی تصدید اگر قصداً چھوڑ دی جائے تو کفر لازم آ جائے گا کیونکہ بلا تصدید اگر ہم پڑھیں گے تو اِيَّاكَ کے معنی ہے آفتاب کی شعاء شعاء آفتاب تو کیا ہو جائے گا ہم شعاء آفتاب کی پرستیس کرتے ہیں لہوز رکھیں گے کہ جب کسی سورے کو ختم کر کے سورے توبہ شروع کرنا ہو تو وقف وصل اور سکتہ تینوں جائز ہیں اس کو دھیان میں رکھنا ہے آتانی اللہ سورة النمل میں اللہ سے پہلے وقف کرنا ہو تو دو طرح سے وقف کر سکتے ہیں جیسے آتانی اور آتان اس طرح سے ضعف اور ضعفن یہاں پر ضعفن اور ضعفن سورة رم کو امام حفظ رحمت اللہ علیہ نے ضعفن اور ضعفن بھی پڑھا ہے وقالت اليہود عزیرون ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ سورة توبہ اس کو دھیان رکھیں گے کہا یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا اور نصارہ نے کہا مسیح کو اللہ کا بیٹا این عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں وقالت اليہودوں پر اگر ہم وقف کر دیں گے اور اس کے آگے سے پڑھیں گے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں جب تک کہ ہم پورا نہیں پڑھیں گے تو صحیح معنی نہیں ہوگا اس طریقے سے پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے وقالت النصارہ پر وقف کر کے آگے سے پڑھنا جائز نہیں ہے جان رہے ہیں یعنی یہود اور نصارہ یہاں پر نصارہ نے کہا ہے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اگر ہم نصارہ پر رک گیا اور آگے ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس طرح کے سورة الفاتحہ میں ایاک نعبدو یہاں پر تشدید کو زور دے کر عدا کرنا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اگر اس میں ایاک کی تشدید کو قصداً یعنی جان بوجھ کر اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب بدل جائے گا اور کفر لازم آ جائے گا کیونکہ بغیر تشدید ایاک کے معنی ہے شعائے آفتاب یعنی سورج کی روشنی سورج کی کرن تو معنی یہ ہوگا کہ ہم تیرے آفتاب کی شعا کی پرستش کرتے ہیں نعوذ باللہ اس کے بعد جب کسی سورے کو ختم کر کے ہم سورہ توبہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو وقف وصل اور سکتہ تینوں طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے پہلا ہے وقف کر کے ہم آگے پڑھ سکتے ہیں اللہ بکل شیئن علیم یہاں پروف کر کے آگے پڑھیں گے براءت من اللہ ورسول یہ پہلا طریقہ دوسرا اللہ بکل شیئن علیم اللہ بکل شیئن علیم براءت من اللہ یہاں وصل کریں گے کیونکہ اس کو ہم معلوم ہونا چاہیے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے بسم اللہ اگر ہوتا تو اس کا طریقہ ہم نے شروع میں پڑھا ہے وہ الگ ہے اس کا طریقہ یہاں پر بغیر بسم اللہ کے سورہ ہے اس لئے یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے اور تیسرا ہے اللہ بکل شیئن علیم براءت من اللہ ورسول تو یہاں پر پہلے وقف کر کے ہم سورہ توبہ شروع کر سکتے ہیں یا پھر آخری آیت سورہ انفال کی اس کو پڑھتے ہوئے سورہ توبہ کی پہلی آیت کو ملائیں گے یا سورہ انفال کی آخری آیت پڑھ کر سکتا کریں گے اور اس کے بعد پھر اس سے ملائیں گے تو اس میں تینوں طریقے سے امام حفظ نے پڑھنا جائز قرار دیا ہے اس کے بعد آتانی اللہ سورہ انمل آیت نمبر چھتیس میں اللہ سے پہلے وقف کرنا ہو تو اس طرح وقف کر سکتے ہیں پہلا ہے آتان نون کے جزم کے ساتھ ہم وقف کر سکتے ہیں اور دوسرا آتانی یا کے ساتھ بھی وقف کر سکتے ہیں اس کے بعد ضعفن اور ضعفن سورة الروم آیت نمبر چوپن میں امام حفظ رحمت اللہ علیہ نے ضعفن اور ضعفن بھی پڑھا ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ جو جتنا بھی متفرقات ہے امام حفظ رحمت اللہ علیہ کے تو یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تلاوت نمونے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ اسی کی روشنی میں جتنے قواعد بتایا گئے ہیں تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے میں چاہوں گا کہ ساتھ میں ناظرین بھی اور آپ دونوں بھی اس میں دو رائیں ساتھ میں مل کر یہ سیمپل رہے گا یہ نمونہ رہے گا انشاءاللہ اسی روشنی میں آپ کو آگے اور تلاوت کرنا ہے اور جو قواعد بتایا گیا ہے اس کی رعایت کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والتین والزیتون 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 زا کی سیٹی کا خیال رکھیں گے ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے اس پر والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین وهذا البلد الامین وهذا البلد الامین والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین وطور سینین وهذا البلد الامین وهذا البلد الامین لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ آپ نے مدن کیا اسوالحان دی مرد بنا ہے آپ کیا اسوالحانی مرد لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثم رددناه اسفل سافلين ثم رددناه اسفل سافلين ثم رددناه اسفل سافلين ثم رددناه اسفل سافلين إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ناظرین یہاں پر اس صورت کی تلاوات بھی ختم ہوئی ہمارا یہاں پر یہ جو ایڈوانس تجوید کا کورس ہے یہاں پر الحمدللہ مکمل ہوا ہمیں انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے جدہ ہونا ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی